اسلام علیکم جی اپنے تانترین ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں اور مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بڑے ہی پیارے عزیز اور کلیگ رہے ہیں ہمارے راجہ آتف ذولفکار صاحب اور انہی کے چینل پہ ہوتے ہیں صدیق ساجت صاحب صدیق ساجت صاحب آپ کو پتا ہے وہ ڈان کے اوپر جو چوڑی شجاعت صاحب چوڑی شجاعت بنا کرتے تھے جب ڈان نہ آ چوا تھا عردی کو اندر تو صدیق ساجت صاحب تھے لیکن صدیق ساجت صاحب کا وہ ایک غیر سنجیدہ پہلو اپنی جگہ کے اوپر لیکن وہ اسلام آباد کے اہگاہ ترین جنرلسٹوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور مطلب کہ جب کسی جگہ کے اوپر کسی صاحب نے کہا کہ یہ نام ریکمنٹ کر دیں تو میں نے کہا کہ خصوصیت کیا ہے کہتے ہیں ان کے پاس خبر ہوتی تو خبر انہیں دے ماری ہے میں صدیق ساجت صاحب کرنے لگا ہوں نکل ٹھیک ہے صدیق ساجت صاحب کی میں کرنے لگا ہوں نکل اور نکل جو ہے اس کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے میرے ساتھ رہنا تھوڑی دیر کے لیے لیں جناب اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے کچھ گزشتہ دنوں پہلے صدیق ساجت صاحب سے پہلے ایک اور خبر آپ کی خدمت میں ارز کر دوں گزشتہ دنوں جنرلسٹوں کا ایک ڈیلیگیشن ملا ہے اس کے بعد جماع اسلامی کا بھی ایک ڈیلیگیشن ملا ہے دونوں کے ڈیلیگیشن سے جو ہم نے کوئی تھوڑی بہت باتیں سنی ہیں جنرلسٹ تو آپ کو پتا ہے نا ہمارے پیارے عزیز کلیگ بھی تھے ان کے اندر دوست بھی تھے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ تو کہتا ہے کہ مجھے چار سے چھے ہفتے لگیں گے مکمل طور پر صحتیاب ہونے کے اندر ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ یار دیکھئے وہ چار سے چھے ہفتے کی مراد اگر آج ہم نو کے دن یہ بات کر رہے تھے اگر ہم نو کے دن بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو چار سے چھے ہفتے کا مراد ہے کہ سولہ دسمبر سے لے کے بیس دسمبر سے پہلے تو موصوف جو ہیں وہ بسترس نہیں چھوڑنے لگے نا تو پھر یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں جب مارچ پہنچے گا اسلام آباد تو میں خود آ کے پھر اس کی قیادت کروں گا تو کیا یہ پھر پندرہ سولہ دسمبر کے بعد جائے گا وہاں پہ قیادت کرنے کے لیے کیا میرا مطلب ہے چاند گرہن کا اثر اور سولہ گرہن کا اثر ہے اتنا لمبا کٹیلی کرے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے واقعی قابل گوھر ہے کہ یہ انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھارہ انیس تک جو ہے وہ اسلام آباد ہوں گے اور اکیس کو فل فلائی ڈراما لگا رہے ہوں گے جبکہ نئے چیف کی تقرری جو ہوگی وہ آن کارڈز ہوگی اور ہو رہی ہوگی اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جناب وہاں پہ چار سے چھے ہفتے بیٹ سے نہیں اٹھ سکتا یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا ہے ٹھیک ہے یہ تو اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم ہے لیکن عمران احمد نیازی کو کیا ہے وہ جو مرضی جب مرضی باتیں کر دیں ٹھیک ہے آچھا جی اللہ آپ کا بھلا کرے خبر یہ ہے جی اور خبر جو ہے وہ میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت نے عمران احمد خان نیازی کی طرف سے پاکستان کے مقتدرہ کے ادار مقتدرہ اور مقتدرہ کے مختلف اداروں کے خلاف جو انہوں نے زبان درازی کی ہے اس کے حوالے سے کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور درخواست فائنل ہو رہی ہے پیکا ایکٹ جو ہے جو پیکا ایکٹ کے سیکشن دس اور بارہ کے تحت جس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ جال سازی کریں جھوٹ بولیں نفرت انگیزی کریں اور لوگوں کو بلوے پہ اُبھاریں ٹھیک ہے اپنا ہے تو ہی سمجھ لینا ہے کہ میں ایک ملزم اس طرح کی ایک ایف آئی آر کا آپ سے مخاطرہ سمجھ لگی نا یہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے یہ میرے خلاف بھی ہو چکی یہ کاروائی تو میں آگے چلتا ہوں اصل میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ آپ سے ارز کرنا ہے اس کے بعد اس میں فوئی داری کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں وہ ہیں ایک سو بیس بی ایک سو چوبیس اے پانچ سو پانچ پانچ سو چھے ایک سو نو اور ایک سو چونتیس اب ان کے اندر جو دفعات ہیں وہ ابیٹمنٹ بنت ایک سو چوبیس اے جو ہے لگی سی ابیٹمنٹ بنتی ٹھیک ہے ملک دشمنی غداری نہیں ملک دشمنی بنتی ہے تو ملک دشمنی جو ہے یہ والا جو قانون ہوتا ہے یہ والا جو جس کے تحت یہ والی کاروائی جو ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس قانون کے تحت درخواست جو ہے وہ سرکار دے سکتی ہے اس قانون کے تحت درخواست گزار سرکار ہو سکتی ہے کوئی فرد نہیں ہو سکتا یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے آپ اور میں اس قانون کے ایک سو چوبیس اے کے تحت درخواست نہیں دے سکتے کسی کے خلاف ادارہ دے سکتا ہے سرکار دے سکتی ہے اور سرکار جو ہوتی ہے اس کے لیے سپیشلی ایک شخص کو نامزد کرتی ہے کہ بھائی ہم جس طرح آرٹیکل چھے کے تحت جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے تحت سرکار ایک فرد کو نامزد کرتی ہے اور وہ فرد جا کے کہتا ہے کہ بھائی یہ یہ میں جی حکومت کی طرف سے اس پورے معاملے کو لے کے چلوں گا اور عدالت کی معاملت کروں گا اسی طرح وہ انویسٹیگیشن افسر سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے یہ انویسٹیگیشن افسر ہی ہوتا ہے اس معاملے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو اپلیکیشن جائے گی اس کے اندر سرکار جو ہے وہ اپنا ایک کار خاص یا اپنا ایک ذمہ دار آدمی جو ہوگا اس کو نامزد کرے گی جو اس کیس کو لے کے آگے چلے گا اور یوں اس کیس کو چلائے گا وہ جو ہمارے دوست ہیں نا امداد سمرو صاحب انہوں نے جو ان کے جو بابا جی ہے نا بابا جی سیاسی بابا جی ان کا جو فرمان ہے کہ پندرہ تک عمران خان صاحب زیر حراست ہوں گے پندرہ کے بعد وہ انہیں باہر چلتے ہوئے ازادانہ چلتے پھرتے نظر نہیں آ رہے تو میں نے کہا تھا یار اپنے بابے سے تھوڑی سی منت ترلہ کار تو انہیں کہے کہ وہ اسی فارمولے کے تحت جس فارمولے کے تحت وہ اپنے گھر میں مقیم ہے اسی کے تحت مقیم رکھ لیں انہوں نے کہا نہیں ان کی ملاقاتوں پر بھی پبندی لگی انہیں نظر آ رہی ہے انہیں کوئی لوگ بھی ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یہ صدیق صاحب صاحب کی اس خبر کے بعد نہ مجھے نجومی بابا کی وہ خبر جو ہے وہ جو پیش گوئی ہے وہ درستگی کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ درخواست دائر ہو جاتی ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ پشلے جنہوں آپ کو یاد ہے نا وفاقی کابینہ نے قانون کے اندر ایک ترمیم کی ہے اور یہ جو ہے اس کے تحت کیونکہ خاک سار کی زمانت اس لیے ہو گئی تھی کہ یہ جو ون ٹونٹی فور اے کے تحت اور پانچ سو پانچ اور پانچ سو چھے کے تحت جو درخواستیں آنی ہوتی ہیں ان کے لیے جو نامزد ہونا ہوتا ہے وفاق کی طرف سے شخص وہ بندہ نامزد نہیں تھا اور اللہ انویسٹیگیشن افسر صاحب کا بھلا کرے ان کے بچے جیئے اور اسی طرح ان کی اولاد جو ہے ان کی فرما بردار رہے جس طرح اب ہے اور اسی طرح ان کے لیفٹ سائٹ پہ کھڑے ہوکے نماز پڑھتی رہے جس طرح پڑھتی ہے ٹھیک ہے وہ پڑھتی رہے میری یہ دعا ان کے لیے ہے تو انہوں نے عدالت میں کھڑے ہوکے کہا انہوں نے کہا میں وہ شخص نہیں ہوں میں انویسٹیگیشن افسر ہوں وہ ذمہ دار آدمی جو وفاق کی طرف سے نامزد ہونا چاہیے وہ میں نہیں ہوں جس کی بنیاد کے اوپر عدالت نے ایف ای آر اڑا کے ماری اور ہماری بیل کر دی انہوں نے کہا کہ جب یہ ایف ای آر حکومت نے لانچ کرنی تھی تو اس کے لیے پورے لوازمات ہی پورے نہیں کیے آپ نے آپ کو وہ بندہ نامزد کرنا چاہیے تھا جو پانچ سو پانچ اور پانچ سو چھے اور ون ٹونٹی فور اے کے تحت عدالت کے سامنے آ کے سینے پہ آتھ مار کے کہتا کہ جناب میں ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو پلیڈ کروں گا وفاقی حکومت نے بقاعدہ ان لوگوں کا پینل بنا لیا کہ ایس مقدمج اے ہوئے گا ایس اے ہوئے گا ایس اے ہوئے گا اور انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ کیم رہو گے نا یوتھیوں کی ٹرولنگ سے دور تو نہیں نہ جاؤ گے تو خیر اچھا جی یہ اس کے اندر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں جی وہ سنگین ترین منصوبہ سنگین ترین غرداری کے ہیں منصوبہ بندی کے تحت نفرت انگیزی پھیلانا ہے اور ریاست فریق بنے گی فوج اور حکومت فریق بنے گی یہ ہے جی اب تک کی مخصر ترین داستان تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے لگتا ہے خاص طور پر اس خبر کے بعد جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہوئی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ اپنا سیال کوٹ گیریجن کا دورہ کیا ہے جناب سپسالار نے ہیں بڑے حاجی صاحب نے اور وہاں پہ الودائی انہوں نے خطاب کیا ہے اس طرح ایک دو اور جگہوں کا بھی تھا جہاں اس پوری آئی ایس پی آر کی پریس لیز کے اندر الودائی کا لفظ جو تھا وہ بہت سارے دلوں کے اندر تھنڈک ڈال گیا ہے ٹھیک ہے جو کل کی یوتھیوں نے ابلاغی حملہ کیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں پھلانے کی کوشش کی تھی میجر آدل راجہ صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے بمباری کر رہے تھے اور کوئی وہ کمانڈر نکوی صاحب ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں شاید وہ وہاں سے بمباری کرتے ہیں تو یہ دونوں حضرات جو بمباری کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے اس کے اندر سے آج اس پریس لیز کے اس ایک لفظ نے کر کے ہوا نکال دی ٹھیک ہے ویسے بھی ہم تک تو خبر تیسرے ہاتھ جوتھے ہاتھ میں جا کے کہیں آتی ہے نا جن کو ڈریکٹ خبریں آئی ہوں گی لندن سے انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ لندن علی باوہ جڑا ہے وہ چاچو کو کیا کہتا ہے چاچو کا جو مو لٹکا ہوا ہے تو اس نے چاچو کو کیا کہا ہے تو پھر یقینی طور کے اوپر لندن علی باوہ جو کچھ کیا تھا وہ پہنچ گیا تو دیکھیں پھر پریس لیز اگلے دن جاری ہو گئی نا علی ودائی والی اب جو ہے یہ ہے جی صورتحال عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں اگر تو امداد سمرو کے باوے کی بات مان لی جائے تو پندرہ کے بعد پندرہ نومبر کے بعد وہ ان کا خیال ہے کہ وہ ازاد فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ صدیق ساجد کی اور راجہ آتف ذوالفکار کی بات مان لی جائے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی کے قابو آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اب دیکھتے ہیں اپنا راجہ آتف اور صدیق ساجد جیتے ہیں یا امداد سمرو جیتتا ہیں میں تو نیوٹرل ایمپائر ہو جیتا ہوں انہوں کے درمی آ رہا ہوں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلوگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی اتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے